جلسہ کی تعداد مکہ معاملہ جلسے میں جو عمران خان صاحب نے کہا کس کو وہ غلطی کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں نام لیے بغیر اس پر بات کریں گے اور اصل میں وہ چاہتے گیا ہیں اس پر میں تھوڑا سا کھل کر اپنی بات بتاؤں گا تھوڑی جو اطلاعات ہیں وہ بھی شیئر کرتا ہوں باقی ڈویلمنٹس کل جو گزر گیا ہے دن اس میں بہت زیادہ ڈویلمنٹس تھی جلسہ تھا عمران خان صاحب کا سب سے پہلے بلاول بٹو زرداری سپیشل لاہور سے گئے لندن میں ملاقات کی نواز شیف کے ساتھ نواز شیف صاحب کے ساتھ ان کی پریس کانفرنس ہوئی اور آج یعنی کل یہ اجلاس بلایا گیا قومی سلامتی کمیٹی کا اور وزیراعظم صاحب آج دوپہر دو بجے اس کو چیئر کریں گے اور اس میں جو میرا خیال ہے جو ایجنڈا ہوگا وہی مراسلہ وغیرہ ہوگا اس میں جو بھی بات سامنے آئے گی وہ پھر ہم بیٹک میں آج انشاءاللہ بیٹک بھی ہوگی تو اس میں ڈسکس کریں گے فیض امید صاحب کی بریفنگ جو جو نے وزیراعظم چیف آفارمی سٹاف کو دی اپنی جو ٹین کور مطلب ساری کی ساری جو مطلب ویسٹرن بارڈر کو جو کور کر رہی ہے ہماری وہ تھی اس کے اوپر بڑا شروع غوغہ رہا وہ شروع غوغہ کیا تھا جب ہاتھ ملایا اپنا وزیراعظم شباز شریف صاحب نے جناب جنرل فیض حمید صاحب کے ساتھ جنرل فیض حمید صاحب کا اور شباز شریف صاحب کی پارٹی کا ایک ماضی ہے جو ہو نہ سکی بات وہ چہروں سے آیا تھی وہ والا معاملہ تھا شباز شریف صاحب کے چہرے کے اوپر بھی ایک تھکاوٹ کے شاید کوئی اثار تھے اس کو ناغواری کے تو نہیں کہہ سکتے یوں لگ رہا تھا کہ جنرل فیض حمید صاحب بھی رات کو سوئے نہیں ہیں اور اس پر بڑی گفتگو ہوئی گفتگو سے مراد یہ ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ سوشل میڈیا کسی کو نہیں بخشتا حضور آپ کو پتہ ہی ہے لوگ پھر ساری باتیں کھل کھل کے بیان کرتے ہیں جنرل فیض حمید صاحب کا اور پاکستان مسلملی کی نون کا جس کے صدر جناب شہباز شریف صاحب ہیں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اس راستے پر کبھی بھی نہیں چلے جس راستے سے تکلیف جو ہے جنرل فیض حمید صاحب کو تھی یا جنرل فیض حمید صاحب سے جو تکلیف پاکستان مسلملی کی نون کو ہوئی شاید وہ پرویز مشرف کے بعد یہ دوسری تکلیف تھی جو ان سے ویسے تو ریجرین صاحب سے بھی ہوئی تھی لیکن یہ والی جو تھی وہ والا معاملہ تھوڑا سا تھا کہ عمران خان صاحب سے زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا تھا کہ نواز شریف صاحب فارغ ہوں بڑا پلین جو تھا سارے کا سارا وہ انہی کے خاتے میں جاتا ہے جب وہ ڈی جی سی تھے پھر جب ڈی جی آئی ایس ای بنے تب بھی تو پاکستان مسلملی نون کی جو لیڈرشپ ہے یعنی بریم نواز صاحبہ بھی ان میں شامل ہیں وہ ان کے خلاف مقدمہ لے کے جناب اسلامباد ہائی کورٹ تک گئے اور کہ ان کو فریق بنایا جائے بن سکے نہیں بن سکے یہ بیعث نہیں ہے لیکن ایک جو ایک کہہ لیں کہ جو مطلب ان کے اپس میں جو تعلقات ہیں وہ کشیدہ ہیں تو کچھ لوگ بلکہ یقیناً بہت سے لوگ تو کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جنرل فیض عمید صاحب کو چیف آرمی سٹاف نہ لگا سکے اسی لیے وقت سے پہلے ان کی حکومت کو رخصت کیا گیا ہے اور اس میں جو فیصلہ تھا وہ بنیادی فیصلہ نواز شوی صاحب کا تھا آصف علی زرداری صاحب بھی شریکے کار ہوئے اور کچھ اور بھی غیر سیاسی جو تھی شخصیات وہ بھی شاید جو تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے ادارے کے اندر اس طرح کی سین لگائیں کہ نقب لگائیں کہ ادارے کا ڈسپلن بھی جاتا رہے اور ادارے میں درارے بھی پڑیں اور یونٹی جو ہے یعنی یونٹی آف کمانڈ جس کو کہتے ہیں وہ بھی خطرے میں پڑے تو لہٰذا بہت سے عوامل جو ہیں وہ مشترک ہو گئے یا بہت سے مل گئے جو ریزنس ہی وہ جائنٹ ہو گئی اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اکیلے حدف رہ گئے بہت سی سیاسی اور غیر سیاسی طاقتوں کا تو وہ ان کو پھر اس وجہ سے جانا پڑا تو آج کی ملاقات جو ہے اس کے اوپر میں بات کہہ کے تو کسی کی دل ازاری نہیں کرنا چاہتا سوشل میڈیا کے اوپر جائیں اور آپ جو تبصرے ہیں تبصرات جو ہیں وہ ذرا ملاحظہ فرمائیں آپ کو مزا آئے گا مطلب یہ کہ اگر کسی کو تھوڑا سا موڈ آف ہے تو وہ یہ والی چیزیں پڑے اس کو مزا آئے گا تو برحال میں جلسے کی طرف پہلے جاتا ہوں اور لندن والی جو ملاقات اور اس کے بعد پریس کانفرنس ہے آگے چل کے بات کریں گے اس کے پیچھے جو کہانی ہے وہ کیا ہے بلاول بٹو زرداری صاحب کو آخر وہ ایسی کونسی بات تھی جو کرنے کے لیے لندن جانا پڑا چل رہا ہے کہ جی کہ وہ صدارت کے لیے کہ جی کہ میرے بجی کو صدر بنائیں اس کے لیے وہ گئے ہیں یا جناب وہ چاہ رہے ہیں کہ میں جناب وہ ڈابنشٹر بننا اس طرح کی وہ باتیں جو مارکیٹ میں پھیلی ہوئی ہیں کہ جی وہ ان باتوں پر بات کرنے کے لیے نماز شریف صاحب کو قائل کرنے کے لیے وہ لندن گئے ہیں حضور اے والا یہ ساری باتیں پاکستان کے اندر بھی بہت سی ٹیکنالوجیز موجود ہیں اور ایک ٹیلی فون کنیکشن بھی اس طرح کا ہوتا ہے ایک کمپنی ہے جو جس طرح ایک کمپنی ہے نا جی یہ ویٹس ایف والی کمپنی جو ہے فیس بک والی کمپنی بسیکلی وہ آپ کو وہ کیا کہتے ہیں انٹو انٹ انکرپٹڈ جو دیتی سروس دیتی ہے کہ آپ کی جو گفتو ہے وہ کہیں پر ہیک نہیں ہو سکتی کوئی کانٹے نہیں ڈال سکتا اس کے اوپر اسی طرح فون سروسز بھی دنیا میں ذرا الیٹ لیول پر ہائی لیول پر پائی جاتی ہیں کہ جو آپ کو یہ گارنٹی دیتی ہیں کہ آپ کی ٹیلی فون کال ٹیپ نہیں ہوگی ماں سوئے کہ آپ جہاں پر بیٹھے ہیں وہ چیز بگ نہ ہو رہی ہو تو یہ جو ہے نا جی کہ فاصلاتی یہ فاصلاتی معاملات ہوتے ہوئے پاکستان کے اندر جو ہے وہ تحریکے عدم اعتماد لائی بھی گئی اور کامیاب بھی ہو گئی تو لہٰذا معاملہ کچھ اس طرح کا ہے جو دوب دوب بیٹھ کے جس پر بڑی سیر حاصل گفتگو ہونا ضروری ہے اس کے لیے یہ جو برکی جو ہوتی ہے نا کمیونکیشن جس کو کہتے ہیں یہ برکی رابطے یہ اس میں وہ ذرا تھوڑا سا مطلب کہہ لیں کہ چس نہیں آتی رکاوٹ آ جاتی ہے تو وہ کیا بات تھی اس پر جو ہے وہ کچھ خبریں ہیں مارکٹ میں وہ میں آپ کو بتاؤں گا جلسے کے اوپر چلتے ہیں عمران خان صاحب کا جلسہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی ایک سیاسی حقیقت ہے اور جو پاکستان کی سیاسی حقیقتیں ہوتی ہیں ان کے جو جلسے ہوتے ہیں ان کی تعداد پر نہیں جانا چاہیے بڑا جلسہ تھا اور جو کہہ لیں کہ اب کمپیریزن لوگ کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون والے کہہ رہے ہیں وہ مختلف وقات کی تصاویر جو ہیں وہ کاپٹر جو ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اس سے لیے تصاویر جاری کر رہے ہیں کسی لمحے کچھ اس طرح کا بھی وقت ہوتا ہے کہ لوگ کم ہوتے ہیں یا آگے بچے ہوئے ہوتے ہیں جلسہ بعض وقت سٹارٹ نہیں ہوا ہوتا کسی نے ایک جنرلسٹ ہے انہوں نے سوہ دس بجے کی رات سوہ دس بجے کی تصویر لگائی ہوئی یا کہ دیکھیں جی خالی پڑا ہو گیا یا بہت زیادہ حاضری کم ہے تو یہ ان باتوں پر نہیں جانا چاہیے اچھا کچھ غیر جانب دار کہہ رہے ہیں جی وہ بیس پچیس زار تھے جو تحریک انصاف کے جو ہمدرد لوگ ہیں انصافیوں میں وہ کہہ رہے ہیں دو لاکھ کے قریب تھے مجھے اس سلسلے میں استاد محترم جناب مجیب ورحمان شامی صاحب کا ایک مقولہ یاد آتا ہے کہ جو جلسہ تعداد کے اعتبار سے بیس پچیس ہزار آدمی سے اوپر کراس کر جائے وہ پھر پانچ لاکھ بھی ہے وہ پچاس لاکھ بھی ہے اس کو آپ جتنا مرضی کہہ دیں کیونکہ کون سا گن سکتے ہیں نا یہاں پر یاد ہو نا کہ وہ ڈیجیٹل میٹرز لگے ہوں کہ انٹری گیٹ ہوں کہ ادھر سے آپ جا رہے ہیں تو جناب وہ آپ گن رہے ہیں ٹک 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 گنے جا رہے ہیں کہ کتنی نفوس ہیں تو کیا کرنا ہے جلسہ ٹھیک ہے مو دکھانے کے لائک ہے اوکے نو پرابلم اب لوگ کمپیرزن کر رہے ہیں کہ اکتوبر دوہزار گیارہ میں جو عمران خان صاحب کا جلسہ تھا اس کی تصاویر لگا رہے ہیں اور جو عمران خان صاحب کے اب کے جلسے کی کل کا جلسہ تھا اس کی تصاویر لگا کے کمپیر کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ دوہزار گیارہ والا جلسہ بڑا تھا اس کی ریزن ہے اس کی ریزن یہ تھی کہ عمران خان صاحب کو پہلے کے بھی حکومت نہیں ملی تھی ایک نمبر دو کہ جی کہ دو پارٹیاں چل رہی تھیں تو لہٰذا پاکستان کی سیاست کے پاور پالٹکس کے بہت سے جو فری قین تھے ان کو پرابلم تھا ان دونوں پارٹیوں سے تو لہٰذا عمران خان صاحب کو ضرورت سے زیادہ سپورٹ کیا گیا اور پاکستان کے ادارے بھی ان کے ساتھ موڈا لگا کے جو تھے وہ زور لگا رہے تھے تو اور اپوزیشن میں تھے تو لہٰذا بنتا تھا بڑا جلسہ یہ جلسہ چھوٹا ہے اس لیے کہ عمران خان صاحب ساڑھے تین سال حکومت کر چکے ہوئے ہیں اب وہ گمک کر رہے ہیں اور مطلب وہ جس کو ہم سیاسی مداری پن کہتے ہیں وہ کر رہے ہیں حالانکہ ان کے نیراتیو میں اگر لوجک پہ جائیں تو وہ لوجک ہے ہی نہیں منطق ہے ہی نہیں عمران خان صاحب کسی بھی جو غیر سیاسی فورم ہوتا ہے اس پر دو منٹ میں ڈھیر ہو جائیں گے وہ کوئی عدالتی فورم ہو یہ کیون کیونکہ یہ جو مراسلے والی جو انہوں نے کانی چھیڑی ہوئی یہ نا کہ سازش ہو گئی وہ کہہ انہوں نے آج جلسے میں کہا نا کہ یہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا ہے اور یہ کہتے ہیں ہم کمیشن بنائیں گے یہ کریں ہم نہیں مانتے آپ تو پورا خاندان چوروں کا اور جھوٹوں کا ہے ہم تو مانیں گے کہ سپریم کورٹ وہ سپریم کورٹ جس کے بارے میں ان کا گلہ ہے کہ میرا دل ٹوٹا ہے کہ رات کو بارہ بجے عدالت کیوں لگی آج بھی وہ کل بھی وہ کہہ رہے تھے جلسے میں اسی سپریم کورٹ کہہ رہے ہیں کہ وہ اوپن ہیرنگ کرے پبلک ہیرنگ جس کو کہتے ہیں لائیف چل رہا ہوں ٹی ویز کے اوپر تو پھر ہم مانیں گے کہ وہ کمیشن بنائے اس طرح کا کہ جس پر چل رہا ہو کہ جی کہ وہ کیا تھا کوئی بھی فورم ہو اس پر میں کہتا ہوں عمران خان صاحب بھی مرضی کے ججب اٹھا لیں اور اوپن ڈیبیٹ کروا دیں یعنی کہ پبلک سندھ رہی ہو بالکل وہ ان کا مطالبہ ٹھیک ہے لائیف چل رہا ہو دنیا برکے ٹی وی چینلز پہ تو عمران خان صاحب اپنے ججب اٹھا کے بھی اپنے امپائر کھڑے کر کے بھی یہ کیس نہیں جیت سکتے کیونکہ بیس لیس ہے برحال جلسے کی میں بات کر رہا تھا اس جلسے میں تعداد کی بات کر رہا تھا کہ وہ یہ یہ ایک آوویس حقیقت ہے کہ دو ہزار گیرہ جتنا بڑا جلسہ نہیں تھا لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کراچی بڑا جتنا بڑا جلسہ تھا جی چھوٹا تھا اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ تفاق پایا جا رہا ہے کہ کراچی کا بڑا جلسہ بڑا تھا میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ تعداد میٹر ہی نہیں کرتی میٹر کیا چیز کرتی ہے کانٹینٹ میٹر کرتا ہے کہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ بات میٹر کرتی ہے اب آجیں عمران خان صاحب کہہ کیا رہے ہیں عمران خان صاحب کئی جو ٹون ہے وہ کراچی کہ میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ لاجک پولیٹیکل سائنس کے اندر جو لاجک ہوتی ہے جس کو ہم سٹڈی کرتے ہیں کمپیریزن کرتے ہیں چیزوں کا معازنہ کرتے ہیں انیلیسس کرتے ہیں تو وہ لاجک ہمیں یہ بتاتی ہے کہ عمران خان صاحب جو نیریٹیو لے کے چل رہے ہیں یہ نیریٹیو کا بوجھ عمران خان صاحب نہیں اٹھا سکتے کیوں نہیں اٹھا سکتے بار بار میں کہتا ہوں کہ جناب یہ پاکستان کے اداروں کے اوپر حرف آتا ہے تو لہٰذا ان کی ٹون پہلے سے بھی کم تھی بلکل ہومیوپیتھا قسم کی تقریر وہ کہانی جو ہم سنتے آ رہے ہیں وہی کہانی انہوں نے دھرائی پوری کی پوری کہ میرے ماں باپ غلام ملک میں پیدا ہوئے تھے میں ازاد ملک میں پیدا ہوا تھے ٹین 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 نئی بات جو انہوں نے کی وہ یہ کی انڈ پہ کہ پارٹی تو اب شروع ہوئی ہے جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جلسہ جو ہے وہ فارے اس کے بعد کیا کرے گا عمران خان تو ان کو میں بتا دوں کہ پارٹی تو اب شروع ہوئی ہے اب میں پورے پاکستان کو کال دے رہا ہوں کہ اسلامباد آپ نے آنا ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا کس دن آنا ہے تو اور میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہوں فوری طور پر ہوں اور جس سے بھی یہ غلطی ہوگی ہے اب یہاں پر ہوتے ہیں انورٹڈ کوما سٹارٹ جس سے بھی گلتی ہو یہ ہے وہ گلتی ٹھیک کر لے ہم کسی کمیشن کمیشن کو نہیں مانتے ہم صرف الیکشن چاہتے ہیں اور یہ حکومت بنا کے جس سے بھی کوئی گلتی ہو یہ جس سے بھی کوئی گلتی ہو یہ ہے وہ گلتی ٹھیک کر لے یہ ہے پائنے سب نے بڑی تمکیل آئی آج ہم ایک پاکستان کے بڑے سیاستدان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ کوئی دو تین دفعہ منسٹر رہے ہیں ان کی پارلیمانی تاریخ جو ہے وہ یعنی سیاست پارلیمانی سیاست بیس بائیس سال کے اوپر محیط ہے اور ان سے گفتگو ہو رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ عمران ان کا تجزیہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ عمران خان صاحب کا نیریٹیو جو ہے وہ اسی صورت کامیاب ہوگا جب سوال ہے کہ جب جو مجودہ حکومت ہے وہ ڈیلیور نہ کر پائی تو عمران خان صاحب کو کوئی نہیں روک سکے گا ایک بات دوسرا وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ عمران خان صاحب کی جو بات ہے جو وہ گفتگو کر رہے ہیں اور وہ جو تحریک چلا رہے ہیں وہ صرف اور صرف اسی صورت کامیاب ہو سکتی ہے کہ الیکشن فوری طور پر ہو جائیں اور وہ کس طرح اور وہ راستہ ایک ہے کہ وہ آج جلسے کے اندر کھڑے ہو کے متنازع بنا دیں چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جوید باجوا صاحب کو اور وہ ان کے رضائن کا مطالبہ کریں اور کہیں کہ جی کہ انہوں نے پاکستان میں یہ جو نام نہیں نہ لے رہے کہ چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے ایک ایسا بندہ جو ملزم ہے کسی مقدمے میں اس کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا بھئی کس نے پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جب دھمکی دے رہا تھا تو وزیراعظم تو میں تھا مجھے اٹھانے کی دھمکی دے رہا تھا تو کس کو کہہ رہا تھا بھئی وہ جنرل کمر جوید باجوا صاحب کا نام لینا چاہتے ہیں لیکن ہمت نہیں پڑ رہی تو وہ آج یہ جلسہ سٹارٹ ہونے سے پہلے ہم افطاری کے اوپر کٹھے تھے کچھ سیاستدان وہاں پر میں جس سیاستدان کی بات کر رہا ہوں وہ کیبنٹ میمبر رہے وزیر رہے اور بیس بائیس سال کی سیاست کا ان کا پارلیمانی سیاست کا تجربہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ارلی الیکشن میں ہی عمران خان کی بچت ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ارلی الیکشن ہوں اور اس صورت میں وہ جیت سکتے ہیں اور بہت سارے ان کے سپورٹر موجود ہیں سسٹم کے اندر تو ایک دو چار لوگ ہی ان کے خلاف ہوں ہیں نا وہ جو کل بھی سپیس میں بات وہاں سے ہو رہی تھی جو انہوں نے سپیس میں خطاب کیا ہے کہ ایک آدھ بندے کی وجہ سے پورے ادارے کو بدنام نہیں کرنا چاہیے تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کا حوصلہ نہیں پڑتا کہ جنرل کمر جوید باجوہ صاحب کا نام لے کے ان کے اوپر یہ ساری یا جنرل ندی منجم جو ہیں ڈی جی ای 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 سائی ان کا نام لیں یا کسی اور کا نام لیں تو لہٰذا وہ تو خیر ایک ہی کا نام لینا چاہتے ہیں تو سب کے ساتھ نشان دشوید انہوں نے پانی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا تو خوصلہ نہیں پڑ رہا اس کا اور راستہ ان کے پاس ایک ہی ہے جلد الیکشن کروانے کا یہ ایک پالیٹیشن کا خیال ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ اٹھیں اور وہ مطالبہ کریں کہ جنرل کمر جوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ اس طریفہ دیں وہ گھر جائیں انہوں نے چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے اور ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو انہوں نے گھر بیجنے کا راستہ صاف کیا ہے اسی صورت میں وہ کراؤڈ بھی چارج ہوگا پتہ نہیں کیا کیا ہوگا اور یہ ارد الیکشن اسی صورت میں ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے عمران خان صاحب کی بچت کا تو جناب علی یہ عمران خان صاحب یہ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے ان کا ان کے اندر کتنا حوصلہ ہے وہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ وہ تو جناب جس سے بھی گلتی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا تو سر یہ بڑا مشکل کام ہے اور میں اسی وجہ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ جو نیرٹیو لے کے عمران خان صاحب چر رہے ہیں اس پر یہ زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکیں گے ابھی تو ان کے لہجے کی کرختگی گئی ہے ابھی تو ان کی جو ٹون ہے وہ ذرا تھوڑی سی نیچے آئی ہے ٹھیک ہے نا جی تو آگے چل کے انہوں نے یوں کر کے نا کروٹ لے جانی ہے یوں کر کے تو مطلب اٹھائیس نومبر تک جنرل کمر جوید بائیوہ صاحب جو ہیں وہ اپنی سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوں ہیں تو ادھر عمران خان صاحب اپنا زور لگا رہے ہیں ادھر وہ اپنے ادھارے کو اے پولیٹیکل کرنے کی جو اے پولیٹیکل رہے وہ اس کے اندر کوئی چینجز لاسکتے ہیں ان کے پاس چھ مہینے کا ٹائم ہے اور چھ مہینے کا ہی ٹائم جو ہے وہ اپوزیشن کے پاس ہے صورتحال جو ہے وہ اتنی دلچسپ ہو چکی ہے کہ جو تین فریق ہیں ایک اسٹیبلشمنٹ ایک عمران خان صاحب یعنی کہ اپوزیشن اور ایک گورنمنٹ یعنی کہ زرداری نواز شریف صاحب اور مطلب وینڈ کمپنی مولانا صاحب تو سب کے پاس چھ چھ مہینے کا ٹائم ہے چھ مہینے میں جگہ اگر جنرل باجوا صاحب جو ہیں وہ اے پولیٹیکل کو وہ کیا کہتے ہیں کہ لوئے توڑ کر گئے یعنی راسخ کر گئے اپنے ادارے کے اندر تو بھی عمران خان صاحب آ رہے اور اگر جو اپوزیشن ہے وہ چھ مہینے میں یعنی کہ جو ان کے پاس گریس ٹائم ہے اس ٹائم کے اندر اندر وہ کچھ ملک کے حالات بہت کر گئے اکانومی ٹھیک کر گئے جو کہ ہو سکتی ہے کوئی بڑی قیامت نہیں آگی آہ تو بھی عمران خان صاحب فارغ اور اگر یہ دونوں ناکام ہو گئے تو پھر عمران خان صاحب جناب وہ پھر آئیں گے وہ پھر دعا چھوڑتے ہوئے آئیں گے اور پھر وہ جب وہ آئیں گے تو پھر وہ پچھلی دفعہ تو وہ نہیں لے سکے نا مطلب انتقام پوری طرح اس دفعہ تو انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑنا لیکن مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے کہ بڑا مشکل ہے کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس سے پہلے پہلے ہی ان کے ساتھ بہت کچھ ہونے والا ہے میں نے بڑی تفصیلات آپ کو پہلے بھی بتائی تھی بڑی چیزیں سامنے آنے والی ہیں اور یہ جو کل قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج سوری قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس دو بجے دوپہر کو ہونا ہے اس میں بھی کچھ بڑے فیصلے لیے جا سکتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر پہلے کہہ چکے ہیں کہ جی کہ ہمیں دوبارہ اگر اس کمیٹی میں بلایا گیا تو ہم اپنا پرانے والا ہی بیان جو ہے وہ رپیٹ کر دیں گے کہ یہ ایک مداخلت ہے اور اس پر جو ہے وہ اتجاج ہونا چاہیے اور اور سفارتی جو عدب و عداب کے دائرے میں رہ کر بات کرنی چاہیے اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہیں گے اب یہ وزیراعظم کے اوپر ہے کہ وہ اس کو کس طرح پلے کرتے ہیں باقی رہے گی بلاول بٹو اور نواز شیف صاحب کی ملاقات تو سر جی اس میں جو ہے نا بہت بڑا ٹویسٹ ہے ٹویسٹ یہ ہے کہ جو لوگ کہہ رہے نا کہ یہ حکومت کے جو مجودہ مسائل ہیں کہ حکومت سازی گورنر کے لیے لگنا ہے وزیر کے لیے لگنا ہے وزیر خارجہ کے لیے لگنا ہے صدر کے لیے لگنا ہے یہ وہ سب کچھ پہلے تیگ کر چکے ہوئے ہیں یہ فروری سے شروع ہوئے تھے اور پھر آکے یہ نو اپریل کو یہ والی ان کو کامیابی ملی تھی تو اس دوران انہوں نے اے پلان اے پلان بی اور اس کے بعد ہر طرح کے پلان سی کے بعد اگر کامیابی بھی جو ملتی ہے تو اس کے بعد کس طرح چلنا یہ ساری چیزیں تیہ ہیں یہ اب اس سے آگے کچھ تیہ ہونے جا رہا ہے اور وہ کیا ہے وہ سی او ڈی ٹائپ کچھ چیزیں ہونی ہیں کیونکہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ اور پھر پاکستان کی فوج جس موڈ میں چلی گئی ہے اس کو کس طرح برقرار رکھنا ہے اس کو کس طرح لے کے چلنا ہے اس کو آگے کس طرح بڑھانا ہے جو باجوا ڈاکٹرائن ہے جو اے پولیٹیکل ڈاکٹرائن جو باجوا صاحب نے دیا ہے اس کو کس طرح آگے بڑھانا ہے اور اس کو قانونی اعتبار سے کس طرح انشور کرنا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ سیاست میں مداخلتیں رک جائیں تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے اور اور مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید وہ جو ہم باتیں سنا کرتے تھے کہ ایک گرینڈ ڈیبیٹ والی جو بات ہے معاملہ شاید اس طرف آگے کو بڑھے گا اور جو پرانی پاکستان کی پولیٹیکس تھی جو اس وقت کہلیں کہ جس کے امین عمران خان صاحب ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہی سب کچھ پرانا پھر سے آئے اور عمران خان صاحب کا مسئلہ ہی سب سے بڑھائی یہ ہے کہ جی کہ میرے ساتھ غیر سیاسی ہونا کیوں ضروری تھا مجھے کیوں نہیں بچایا گیا بلکول بلاول بٹو زرداری صاحب کے تو انہوں نے وہاں پر بیٹھ کے مطلب اسی طرح کا ہے کہ آج بھی ملاقات ہوئی کل بھی ملاقات ہوگی اور پریس کانفرنس میں ان کے پاس فوری طور پر بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے اسی طرح ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ساتھ چلنا بہت ضروری ہے ملک کے بڑے مسائل ہیں تو میرے جو ذہن میں یہ باتیں آتی ہیں کہ شاید اس لیول پر جا کے چیزوں کو سیٹل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جو سب سے بڑا ایجنڈہ ہوگا کہ اگر پاکستان کے سب سے طاقتور ترین ادارے نے اگر خود کو پاکستان کے دستور کے سامنے سرنڈر کیا ہے اور یہ تسلیم کیا ہے کہ ہم دستور کے تابع ہیں اور ہم ہوتے کون ہیں کسی کو انعرو دینے والے اور کسی کو نکالنے والے کسی کو لانے والے اب اگر ملک نے چلنا ہے آگے بڑھنا ہے تو پھر دستور کے تابع رہ کے یہ آگے چلا جا سکتا ہے ملک آگے بڑھ سکتا ہے تو اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کو کوئی کانسٹوشنلی تھوڑے سے چیزیں آگے پیشے کر کے انڈیا میں جس طرح ہوا مختلف طریقے ہوتے ہیں وہ کرنے کے ابھی فیل وقت اس انڈیا میں جو ہوا وہ ہم اس کو مارڈل بنا کے میں کم از کم آپ کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا یہ پلٹیکل فورسز کے فیصلے ہوتے ہیں ان کو ان کے سامنے سارے مارڈل ہوتے ہیں تو وہ جو بھی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے وہ اس طرف چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں اور اس طرف بیٹھ کے وہ تھوڑی سی مغز ماری آپس میں کر رہے ہیں کہ کس طرح کر کے آگے چلنا ہے یہ بڑی چھوٹی باتیں ہیں پاکستان کا جو مسائل ہے پاکستان جہاں پر پہنچ چکا ہوا ہے باجوہ صاحب ٹھیک کہتے ہیں اب آگے جانے کا راستہ صرف یہ ہی ہے کہ دستور کی پٹری کے اوپر چڑ جائیں اور ہر پارٹی جو ہے ہر فریق جو ہے پاکستان کی ریاست کا وہ اپنا کام کرے تو یہ کچھ ہے تو اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ جتنے خطرناک ثابت ہو رہے ہیں وہ آپ کو اس کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہوا ہے اور جو اس تقریر کا جو اگر ہم کوئی نٹشل نکال لیں تو وہ یہ ہے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ وہ فارن فنڈنگ کیس میں ناہل ہونے جا رہے ہیں اسی لیے کل کی تقریر میں عمران خان صاحب نے چیف الیکشن کمیشنر کو آڑے ہاتھ ہو لیا باقیوں کو انہوں نے بخش دیا عدالتوں کو یہ اوپر بھی حل کیسی اور جس سے غلطی ہوئی ہے اس سے تو اب ان کو جو قیامت سامنے کھڑی موت نظر آ رہی ہے وہ سیاسی موت ہے اور وہ ہے فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ یہ موجودہ الیکشن کمیشنر ہے حالانکہ ان کی طریفیں کرتے رہے ہیں اور کہتے رہے ہیں کہ اس کو تو اسٹیبلشمنٹ نہیں لگایا تو اس کو بھی اگر فارن فنڈنگ کیس میں عمران خان صاحب ناہل ہوتے ہیں پارٹی ناہل ہوتی ہے تو یہ نیرٹیو اٹھا سکتے ہیں بنا سکتے ہیں کہ یہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ کا لائے وہ آدمی تھا تو اس نے ہمیں فائر کر دیا ہے اور ہمیں بین کر دیا ہے ناہل کر دیا ہے تو یہ ایک یہ بھی سازش کا حصہ ہے کیونکہ عمران خان قوم کو ازاد کرانے چلا تھا تو اس لیے غلاموں نے عمران خان کے جیسے ہیرو کو سلطان سلطان یو بی سانی کو ناہل کر دیا ہے تو اب ہم کیا کریں گے اب ہم انقلاب کیسے لائیں گے تو یہ والی وہ باتیں ہیں تو وہ بیسیکلی دھمکی لگا رہے ہیں کہ میرے ناہل اینج نہ کرنا نہیں تو میں تو انچھڑنا نہیں سر جی دو منٹ اٹھارہ سیکنڈ کی ویڈیو کی مار ہے عمران خان صاحب وہ ابھی تو ترہ نکالا ہو با ہے یہ پٹواریوں نے اور جن 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 وہ یہ ان کو پتا ہے کہ ویڈیو ہے کیونکہ اپنی منو تو پتا ہے نہ روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا اسی طرح عمران خان صاحب کو تو پتا ہے نہ کہ یار کہ میں ہوجی کم کرتا نہیں ہو سکتا نہیں کسی نے پڑھائی لے گی تو وہ جو ویڈیو ہے وہ بڑی کراہت انگیز قسم کی ویڈیو ہے جو بیان کی جاری ہے میں نے نہیں دیکھی بہت سے لوگ کلیم کر رہے ہیں عاشر عظیم صاحب کلیم کر رہے ہیں بڑے لوگ کر رہے ہیں کہ دیکھ لئی یہ ہے وہ ہے کوئی موڈل ہے کہ کیا ہے بہت ہی وہ کراہت والی بات ہے تو ایک ویڈیو دیمار ایک ہار دیمار ایک کڑی دیمار پائن جناب انقلاب لینے تو یہ انقلاب لینے والوں کے موں اس طرح کی نہیں ہوتے سسٹم کو تبدیل کر کے رکھ دینے والی ایٹ میں کچھ اور طرح کی ہوتی ہیں تو اہمیں پائن جو ہیں وہ کھڑا رہے ہیں آپ کو اور وہ کھیڑتے نہیں آپ ویسے بھی ایک جو ہے وہ آپ کو میڈل ملنا چاہیے میں عمران خان صاحب کے پیروکاروں کی بات کر رہا ہوں کہ ایک ہی تقریر روزانہ مکیشدہ گانا سنی جا رہے ہیں صبح دوپیر شام تین ٹائم تو بس مطلب کمال ہے چلے ہونی جائے یہ پلٹیکل اپنی لیڈرشپ کے ساتھ لائلٹی لیکن یہ لیڈرشپ برینے والی نہیں ہے نہ کوئی انقلاب آنے والا ہے بس جیل جانے والے ہیں تھوڑے دن انتظار کیجئے فیل وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ آپ